اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین استعین وہو خیر الناصر النمعین سامین اگرامی قدر نماز کے واجبات میں سے ایک اہم ترین واجب قیام ہے قیام یعنی کھڑا ہونا اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہونا اس کو قیام کہتے ہیں قیام نماز میں چار مقامات پر ضروری ہے دو مقامات پر یہ قیام واجب رکنی ہے اور دو مقامات پر یہ واجب ہے لیکن واجب غیر رکنی ہے واجب رکنی اور واجب غیر رکنی میں فرق یہ ہے کہ وہ واجب کہ جو جان بوجھ کر چھوڑا جائے یا غلطی سے چھوٹ جائے تو نماز کو باطل کر دیتا ہے اور واجب غیر رکنی وہ واجب ہے کہ جو اگر جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو نماز کے بتلان کا سبب بنتا ہے لیکن اگر غلطی سے سہون چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوتی تو دو مقامات پر قیام واجب رکنی ہے اور دو مقامات پر قیام واجب ہے لیکن واجب غیر رکنی ہے پہلا مقام کے جہاں واجب رکنی ہے وہ ہے تقبیرت الاحرام کہتے ہوئے نماز کی جو پہلی تقبیر ہے جس کو تقبیرت الاحرام کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ تقبیرت الاحرام کھڑے ہو کر انجام دینی ہے یہ جو کھڑا ہونا ہے اس کو عربی میں قیام کہتے ہیں یہ قیام واجب رکنی ہے یعنی حت الامکان حت المقدور کھڑے ہو کر تقبیرت الاحرام کہنا واجب ہے یعنی اگر جان بوجھ کر یا صحوان قیام ترک کیا گیا یعنی انسان بیٹھ کر یا مثلا لیڑ کر تقبیرت الاحرام کہتا ہے تو اس کی وہ نماز درست نہیں ہے لہٰذا یہ پہلا مقام ہے جہاں قیام واجب رکنی ہے دوسرا مقام جہاں قیام واجب ہے واجب رکنی نہیں ہے وہ ہے قراءت کے وقت سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھنے کے دوران قیام اور کھڑا ہونا یہ قیام واجب رکنی نہیں ہے صرف واجب ہے یعنی قیام کی حالت میں قراءت کرنا ضروری اور واجب ہے مطلب یہ ہوا کہ اگر جان بوجھ کر اس قیام کو ترک کیا گیا یعنی بھول کر جان بوجھ کر اگر قیام کو ترک کیا گیا یعنی جان بوجھ کر بیٹھ کر سورہ فاتحہ یا دوسری سورہ یا دونوں صورتیں پڑھی گئیں تو نماز باطل ہے لیکن اگر غلطی اور سہون انسان بیٹھ جاتا ہے یا لیڑ کر قراءت کرتا ہے سورہ فاتحہ یا دوسری سورہ پڑھتا ہے غلطی اور سہون یعنی بیٹھ کر غلطی اور سہون قیام رہ جاتا ہے تو پھر نماز درست ہے لیکن جان بوجھ کر اگر چھوڑے گا تو نماز باطل ہے تو یہ والا قیام جو ہے یہ قیام واجب غیر رکنی ہے تیسرا قیام کے جو واجب رکنی ہے وہ ہے سورتیں دونوں تلاوت کرنے کے بعد یعنی سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ اگر سورہ توحید ہے یا سورت کوسر ہے یا سورت قدر ہے جو بھی سورت ہے اس کے ختم کرنے کے بعد جو قیام سے رکو میں جانا ہے یہ والا قیام بھی واجب ہے لیکن یہ قیام واجب رکنی ہے اس قیام کو قیام متصل بے رکو کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے قیام متصل بے رکو کی سادہ سی تعریف یہی ہے کہ حالت ایک قیام سے رکو میں جانا حالت ایک قیام سے رکو میں اگر انسان جائے گا تو اپنے واجب واجب رکنی کو عدا کرے گا لیکن اگر کوئی سورت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ رکو میں جاتا ہے لیکن حالت ایک قیام سے نہیں جاتا مثلا بھول کے وہ رکو کرنے کی بجائے سجدے میں چلا جاتا ہے اب سجدہ کرنے سے پہلے اس کو یاد آجاتا ہے کہ میں نے تو رکو نہیں کیا لہٰذا اب اگر تو وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہو کر رکو میں جاتا ہے تو اس نے قیام متصل بے رکو رکو سے پہلے والا قیام ادا کیا ہے لیکن اگر وہ غلطی کے ساتھ یا جان بوجھ کر اسی جھکی ہوئی حالت سی رکو میں آتا ہے کھڑا نہیں ہوتا تو اس نے اس قیام کو ترک کر دیا ہے یعنی قیام جو متصل بے رکو ہے اس کو ترک کر دیا ہے خاتصا ہون کیا ہے یا جان مجھ کر کیا اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے تو یہ ہے قیام متصل بے رکو یہ واجب رکنی ہے پھر جب رکو کر لینا ہے رکو کرنے کے بعد کھڑے ہو کر جس وقت آپ پڑھتے ہیں سمع اللہ علیمان حمدہ یہ جو قیام ہے یہ قیام کی حالت میں یہ آپ نے ذکر کرنا ہے تو یہ قیام بھی واجب ہے لیکن واجب غیر رکنی ہے واجب رکنی نہیں ہے تو یہ قیام بھی واجب ہے تو اب آپ یہ فرق کرنے کے لیے کہ کون سا قیام واجب رکنی ہے اور کون سا قیام واجب غیر رکنی ہے تو چونکہ وہ جو حالت تکبیر والا ہے اس میں اور قیام متصل بے رکو میں کافی سارا فرق ہے تو وہ حالت تکبیر والا قیام اور قیام متصل بر رکوع یہ دونوں واجب رکنی ہیں اشتباہ ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ جو رکوع سے پہلے والا قیام ہے جس کو ہم قیام متصل بر رکوع کہتے ہیں یہ اور رکوع کے بعد والے قیام کے درمیان عام طور پر اشتباہ ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا واجب رکنی ہے قیام اور کون سا قیام فقط واجب ہے تو اس فرق کو اپنے ذہن میں حاضر رکھنے کے لیے اگر آپ ذہن میں یہ فرق رکھ لیں تو شاید کافی ہوگا کہ قیام متصل بر رکوع وہ قیام ہے جس کے بعد رکوع آتا ہے اور وہ قیام جو رکوع کے بعد آتا ہے وہ والا قیام متصل بر رکوع نہیں ہے یعنی وہ والا قیام واجب رکنی نہیں ہے وہ قیام جس کے بعد رکوع آتا ہے یہ قیام متصل بر رکوع بھی ہے اور یہ قیام واجب رکنی بھی ہے لیکن جس رکوع کے بعد قیام آتا ہے وہ والا قیام واجب رکنی بھی نہیں ہے اور وہ قیام متصل برکو بھی اس کو استلحان نہیں کہا جاتا حالکہ زہرن تو ملا ہوا ہے لیکن استلحان اس کو قیام متصل برکو اس کو نہیں کہتے تو یہ چار مقامات ہیں جہاں قیام واجب ہے دو صورتوں میں قیام قیام رکنی ہے واجب برکنی ہے اور دو صورتوں میں قیام فقط واجب ہے واجب برکنی نہیں ہے